تو گائس آج میں جانے والا ہوں اپنے بھائی کے ورلڈ میں اور وہاں سے لے کر آنے والا ہوں اس کا اوپی آرمر جو کی نیدھر آئٹ کا ہے اور اس پر اتنی ساری چائنٹ میٹ لگی ہوئی ہیں آپ نے کبھی اتنی چائنٹ میٹ کا نام بھی نہیں سناوگا جتنی چائنٹ میٹ اس اوپی آرمر پر لگی ہوئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کے تین گول رہنے والے ہیں پہلا گول یہ ہے کہ ہمیں وہاں سے انچائنٹمنٹ لگا ہوا ہے نیدھر رائٹ کا آرمر لے کر آنا ہے جو کہ بہت ہی اوپی ہے دوسرا اس کے پاس بہت ہی بڑیا نیدھر رائٹ کی تلوار بھی ہے جس پر بہت ساری انچائنٹمنٹ لگی ہوئی ہے تو وہ بھی ہم نے لے کر آنی ہے تیسرا اور آخری ہمارا گول ہے وہاں سے سیفلی بچ کر آنا بکوز ہم اگر پکڑے گئے تو بہت زیادہ گربر ہو جائے گی تو دیکھتے ہیں کہ میں اپنا آرمر باپس لے کر آ پاتا ہوں کہ نہیں تو گائز باتیں گانے میں ٹائم خراب نہیں کرتے ہیں کیونکہ ابھی میرا بھائی کہیں گیا ہوا ہے تو جلدی سے اس کے ورڈ میں چلتے ہیں اور اپنا آرمر چھرا کر لے آتے ہیں ارے بھائی صاحب یہ ہے میرے بھائی کا ورڈ گائز آپ دیکھ رہے ہیں مطلب کیا ایک کمال کا ورڈ ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس نے خود تیار کیا ہے کیونکہ وہ اتنا تگڑا نوب ہے اس میں اتنا دماغ ہی نہیں کہ وہ اتنا بڑیا اتنا شاندار ورڈ تیار کر پائے اتنی بڑیا بڑیا تیجے بنا پائے تو مجھے لگتا کہ وہ اتنا بڑا چور ہے کہ اس نے کسی کا ورڈ بھی چورا لیا ہے تو گائز ابھی آپ دیکھی سکتے ہیں کہ کتنا بڑا چور ہے میرا بھائی تو اس کے گھر میں سے اگر ہم آرمر چوری کرتے ہیں تو بھائی ہمیں کوئی بھی دکھ نہیں رہنے والا ہے کیونکہ یہ خود اتنا بڑا چور ہے تو ابھی مجھے پتہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا آرمر کہاں پڑا ہوا ہے تو کہاں سے شروعات کرے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی یہ کیا بنایا ہے اس نے سینٹا کلوس کا سٹیچو اس سے تو پکا ہو جاتا کہ یہ ورڈ میرے بھائی کا ہے نہیں اس نے یہ ورڈ کہیں سے چورایا ہے کیونکہ وہ بھائی سب کچھ بنا ہی نہیں سکتا وہ تو ایک شوٹا سا جونپری نہیں بنا سکتا اتنا بڑیہ ورڈ اس نے کیسے تیار کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فارم بھی ہے یہ وول فارم ہے اس کے پاس ہر ایک فارم ہے تو پکا چوڑی کیا ہے ورڈ ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں تو صرف اپنا کو صرف پانی نکالنا ہے ارے نہیں یار ہمیں پانی نہیں نکالنا ہے ہمیں اپنا آرمر چوڑی کرنا ہے کیا کیا سوچتے رہتے ہو یار آپ سب لوگ بھی تو گائز یار کہاں سے شروعات کریں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تو وہاں پر کچھ گھر ہے چلی ان سے شروعات کرتے ہیں شیند ہمارا آرمر ہمیں وہاں پر مل جائے تو پہلے اس گھر میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہمارا آرمر ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ نہیں نہیں یار یہاں تو صرف ٹریڈنگ ہول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صرف وہ ٹریڈ کرنے کے لیے آتا ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اپنا آرمر یہاں پر ملنے والا ہے اتنی آسانی سے تو یہاں پر چیشٹ بھی پڑی ہوئی پہلے میں ان کو کھول کر دیکھ لیتا ہوں ان میں کچھ بھی نہیں ہے دوسری چیشٹ بھی ایک دم کھالی پڑی ہوئی یہ بیکار سمان ہے اس میں تو چلیے باہر چلتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان گھر میں ہمارا اپنا آرمر ملنے والا ہے تو دوسرا گھر بھی ابھی بچا ہوا تو میں اسے بھی جرور چیک کروں گا لیکن دیکھو گائز مطلب کیا ہی مطلب بنایا ہے جس نے بھی بنایا ہے بھائی صاحب کیا ہی اوپی گھر بنائے ہیں تو جلدی سے میں اس گھر میں بھی چلتا ہوں تو یہ بھی بلکل ایک ٹریڈنگ ہولا ہے یہاں پر بھی کچھ نہیں ملنے والا یہاں پر ایک چیشٹ پڑی ہوئی جس میں بک پڑی ہوئی ہے بلکل بیکار ہے مطلب لوٹ بہت بیکار ہے باقی گھر تو بہتی شاندار ہے گائز اگر آپ یہاں سے دیکھیں مطلب بہتی شاندار تو چلیے جلدی سے اس کیسٹل میں چلتے ہیں شیند ہمارا جو آرمر ہے وہ ہمیں وہاں پر مل جائے تو یہاں پر کچھ چیشٹ پڑی ہوئی ہیں پہلے میں ان کو چیک کر لیتا ہوں یہاں پر تو کچھرا پڑا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا آرمر یہاں پر پڑا ہوگا لیکن پھر بھی رسک نہیں لینے کا سب ہی چیشٹ کو چیک کریں گے لیکن یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے کیا یہاں پر بھی بھائی صاحب شلکر بوکس پڑے ہوئے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ان میں بھی کچھ نہیں ہے ہمارا آرمر کا ہے الائٹرا پڑے ہوئے لیکن یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں اندر چل کر دیکھتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمارا آرمر اس نے کہاں پر شکا کر رکھا ہوا ہے سامنے وہ دروازہ لگا ہوا ہے سب سے پہلے وہیں پر جا کر دیکھ کر آتے ہیں وہاں پر کیا ہے ارے یہ کیا بنا کر رکھا ہے تو یہ مجھے مائننگ ایڈیا لگ رہا تو یہاں پر تو ہمارا آرمر ہمیں نہیں ملنے والا ہے اندر چلتے ہیں شہد وہاں پر ہمارا آرمر ہمیں مل جائے تو کہاں سے شروعات کروں کہاں سے کروں شروعات یہ دروازہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر لال لال لگے ہوئے مطلب مارا آرمر یہیں کہیں ہے تو چلی اندر چلتے ہیں اوٹومیٹک دروازے یہ تو میرے بھائی کا کام پکا نہیں ہو سکتا مطلب وہ نوب ہے اتنا تگرا کسی اور کا ورلڈ ہے چیسٹ پڑی ہوئی ہیں چیسٹ چیک کر لیتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے اس چیسٹ میں بھائی صاحب سب کا سب کچھرا پڑا ہوا ہے کہاں رکھا یار اس نے اوپی آرمر کہاں رکھا ہوگا اس سے پہلے کہ میرا بھائی آیا جلدی جلدی ہمیں اپنا جو آرمر ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا تو چلیئے اوپر چلتے ہیں اوپر جا کر دیکھ کر آتے ہیں شیند اس نے اوپر کہیں ہمارا آرمر رکھا ہوگا کتنی سیڑھیاں جڑ چرنی پڑیں گی بھائی صاحب میں تو بکھلا جاؤں گا یار اتنی سیڑھی چرتے چرتے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اور اوپر چلتے ہیں شیند اور اوپر ہوگا ہمارا آرمر کتنی سیڑھیاں ہیں گائیس یار سیڑھیاں اتنی ہیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں یہ بھی بالکن ہی ہیں تو ہمارا آرمر کہاں گیا گائیس رات ہونے والے اس سے پہلے میرا بھائی آ جائے تو مجھے جلدی جلدی اپنا آرمر ڈھونٹنا ہوگا ارے یار میں نیچے کیسے جاؤں کہاں سے آیا تھا اتنے دروازے ہیں اتنے دروازے ہیں تو میں تو ایک دم سے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں سے آیا تھا میں یار یہ راجے راجے مل گیا مل گیا گائیس دروازہ مل گیا گائیس جلدی سے نیچے چلتے ہیں کیونکہ بھی رات ہو چکی ہے تو میرا بھائی باپس آنے والا ہوگا کہیں وہ مجھے پکر نہ لائے اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکر لے مجھے اپنا آرمر چاہیے کیونکہ اگر میں پکر آ گیا تو بھائیسا پوری کی پوری گیم چوپٹ ہو جائے گی ہمارا پورا کا پورا پلان خلاب ہو جائے گا تو جلدی جلدی نیچے چلتے ہیں اور کوئی اندر ہے جو میں نے چیک نہیں کیا ہے تو جلدی سے جا کر دیکھ لیتے ہیں سامنے چیسٹ پڑی ہوئی تو ان میں بھی دیکھ لیتا ہوں ان میں بھی کچھ نہیں ہے صرف کچھ رہا پڑا ہوا ہے یہاں بھی کچھ نہیں ہے یہ تو بالکل کھالی ہے ارے یو گوڑے تمہیں پتا ہے کہاں ہے آرمر تو یہ ہے ایک اندر جو ابھی تک میں نے چیک نہیں کیا ہے تو بھائی صاحب اندر کے اندر ایک اور اندر ہے مطلب کتنی اندر ہے کمرے کے اندر کمرہ بڑھایا ہوا ہے یہاں پر دروازہ لگا ہوا ہے اس کو کھول کر دیتا ہوں اوہ گائیز ہمیں مل گیا یار اپنا آرمر یہ اپنا آرمر اٹھاتے ہیں اور یہاں سے نکل لیتے ہیں کیونکہ اگر میرا بھائی آ گیا نا تو ہمیں بھی اسی آرمر کے ساتھ آرمر سٹینڈ کی اوپر ٹانگ دے گا میں تو چلا بھائی صاحب اپنا آرمر اٹھانے اور کتنا اوپی لگ رہا ہے اے یار یہ کہاں گر گیا یہ پھس گیا سی ہے میں بھی سوچوں کہ میرے بھائی نے اتنی آسانی سے کیسے یار کیسے ہو اتنی آسانی سے اس آرمر کو میرے ہاتھ لگنی دے سکتا ہے وہی بات ہوئی جس سے میں ڈر رہا تھا گائیز یار میں کیو کے اندر گر چکا ہوں یہ کیو نہیں یہ ایک ٹرائپ ہے وہ بھی بیڈ روک کا اور یہ سائن بورڈ کہاں بیچ میں لگا کر رکھا ہوا میں باہر کیسے نکلوں سامنے دروازہ تو لگا ہوا لیکن اس کی اوپر یہ کیا لکھا ہوا ہے تو اس دروازے کے پیچھے ایک پجل میں جو ابھی ہمیں سولو کرنا پڑے گا پھر ہی ہم یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں تو ہم ایک ٹرائپ میں گر چکے ہیں کیا میں اس پجل کو سولو کر پاؤں گا کی نہیں کر پاؤں گا وہ تو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پتہ چل جائے گا تب تک کے لئے اگر آپ اپنے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی ساب چانل کو سبسکرائب کر دنا ویڈیو کو لائک کر دنا لائک ایم ہے ہنڈر لائک کا جلدی سے لائک کر دو نیکسٹ پارٹ آپ کو بہت ہی جلدی مل جائے گا